بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو اپنا پہلے جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹ جس میں خطرناک بماری جن سے یہ نزائدہ بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے وہ ہے اسحال کی بماری یا دست کی بماری اس بات پہ جو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دودھ زیادہ پینے سے بماری نہیں ہوتی اسحال کی بماری یہ گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ جراسیم ہے جب جانور گندی جگہ پہ بیٹھتا ہے یا ہمارے ہاتھوں پہ بے تہاشا جراسیم ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ آپ ویسے ہی پانی سے صاف کر کے تھن کو سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ہو گیا ہے اس کے لیے اگر وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی پی رہا ہے تو پہلے دو مہینے بلکہ ہمیشہ یہ تو چاہیے ایس ایپٹک پری کاشن مستائیٹس میں بھی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ گندے آپ کے ہاتھ ہیں اور آپ نے تھن صاف نہیں کیے تھن پہ بے تھاشا جراسیم لگے ہوتے ہیں جس میں ایکلائی اور دوسری قسم کے بہت سے جراسیم ہے لیکن سب سے خطرناک جو اس میں بیکٹیریہ ہے وہ ایکلائی ہے جس سے نزائدہ بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ یا اڈوانس کنٹری اس میں نیچے بچھالی پہ ان کا بکری کے بچے ہوں یا گائے بہنس کے بچے تو اس کو بچھالی کہتے ہیں جیسے مرگیوں کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ مرگی خانہ وہ مرگی خانہ سب سے پہلے وہ نیچے ڈالتے ہیں برادہ سا ڈالتے ہیں اسی طرح جو مین وجہ یہی ہے کہ وہ نیچے سے جراسیم سے بچا رہے ہیں جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے نیچے صفائی کے لیے آپ کو بچھالی جو پرالی یا توڑی یا میٹ کوئی ایسی چیز ہو جس پہ جراسیم سے پاک ہو یا کم ہو زمین پہ جب جانور گندی جگہ پہ اکثر بیٹھتے ہیں صفائی کا خیال نہیں ہوتا دیہات میں ہمارا جیسے محول ہے تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ اس کو سیولون یا پائیوڈین یا ڈیٹول وہ بوتل سپریے والی میں ڈال لیں آپ اور اس سے جو آپ واش کریں آپ اپنی ہاتھ بھی صاف کریں اور وہ باٹل ادھر ہی پڑی رہے وہ عام مل جاتی ہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بجائے مہنگے سلوشن لینے کے آپ پائیوڈین استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹول کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے ہاتھ بھی صاف کریں اور تھن بھی صاف کریں تھن پہ جو سب سے خطرناک جراسیم ہیں وہ پانی سے صاف نہیں ہوتے لوگ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیٹ خراب ہو گیا کہ اس نے دودھ زیادہ پی لیا دودھ پینے سے زیادہ پیتا ہی نہیں بچہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو انسانی بچوں میں اور ہوانی بچوں میں تو انسان کے بچے تو چار پائی پہ یہاں اوپر اس کا خیار رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی جب وہ نیچے جاتی ہیں بچے تو ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے تھوڑی سی بڑی عمر ہوتی ہے جب ان کی تو اسی طرح انسان کے بچے چیوں کی طرح یہ جانوروں کے بچوں میں زیادہ رسک ہے جانور گندی جگہ بیٹھتا ہے اس کے تھان کو انٹی سیپٹک سے اور اگر آپ اس کو مل کر پلیسر پہ پا رہے ہیں تو اس میں اس کا جو فیڈر ہے یہ بار بار میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ سب سے خطرناک بماری جو آپ یہ کٹیوں کی پرورش کرنے جا رہے ہیں مل کر پلیسر ہو یہاں آپ کا اپنا نوزائدہ بچہ اس کے لیے آپ نے پہلے دو مہینے اور ایک مہینہ تو بہت ہی زیادہ ہے جس میں وہ بلکل نیا ہوتا ہے اور اس کا مدافتی نظام اور اس کو تھوڑا سا بھی جراسیم وہ مٹی چاٹ لیتے ہیں اکثر فرش پہ بے تہاشا جراسیم ہوتے ہیں تو جراسیم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جیسے اب کرونا وائرس کا چکر چر رہا ہے تو سینیٹائزر لگاتے ہیں سینیٹائزر تو وائرس کو بھی ختم کرتا ہے لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بچے کے لیے بلکل صاف محول ہو میچے سے اس کے کم از کم آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں آپ بچالی پرالی بہت سارے علاقوں میں پرالی ہوتی ہے اس کے علاوہ گھاس ہی ٹائپ بہت سیرے علاقوں میں لوگ گدرتی ہیں آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں روڈ گراس ہو تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ نیچے ڈال سکتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا سارا آپ نے دودھ پہ خرچ کیا ہے بچے پہ خرچ کیا ہے اور ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا سب سے جو خطرناک بماری ہے وہ یہ پیٹ کا خراب ہونے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں وہ کیجز میں بھی رکھتے ہیں اب تو ہمارے بھی گروپ ممبر بہت سارے شیئر کر رہے ہیں کوئی لکڑی کے ایسے جنگلے بنا کے انہیں نے بڑی اچھی بچالی بچائی ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جب ایک چیز بیسک جو آپ کو پتا چلے کنسپٹ ہوتا ہے ذہن میں اگر بات آ جائے تو وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اگر نہ آئے تو وہ پھر نہیں پتا چلتا ہے تو یہ ملکر پلیسر اب اس لیے کامیاب ہو گیا ہے کہ کاف سٹارٹر ہم نے ہر جگہ پچا دیا ابھی بھی کچھ لوگ وہ ٹریننگ ٹروننگ کا چکر چلا رہے ٹریننگ میں ان کو ہم نے تو وہ بنا کے دے دیا لوگوں کو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا جو ملکر پلیسر پاکستان میں کوئی نہیں بنا سکتا یہ غلط ہے کہ ٹریننگ ہے ملکر پلیسر کی اب دوبارہ میں نے ایڈ دیکھا ہے کسی جگہ تو آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہمارے انٹرنیشنل فارمولیشن ہے ان کی رسرچ ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے کہ اس ریسورسز نہیں ہے اور وہ خرید لی جائے تو بہتر ہے اس میں کئی چیزیں ہیں یہ جو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اب ہر چیز آپ باہر کی استعمال کرتے ہیں تو بچوں کا دودھ بھی باہر سے آتا ہے تو اس میں انہوں نے جو پروٹین لیول ہے ٹوئنٹی پرسنٹ رکھا ہے اور ویٹامان منرل ڈالے ہیں اگرچہ وہ دودھ نہیں ہے دودھ میں دو قسم کی پروٹین ہوتی ہے ایک جو اس کی اریجنل پروٹین ہے وہ ہے اور ایک وے ہے ایک کیزین ہے کیزین جو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایک وے ہے جو وہ بائی پروڈکٹ ہے تو اس میں وائٹامان وے اور بہت ساری چیزیں بنا کے انہوں نے ساٹھ رپے کلو وہ تو ہمارا ساٹھ رپے کلو بنتا ہے ادروائز تو وہ ڈالروں میں بہت سستا ہے تو ہماری کرنسی کمزور ہے تو اس وجہ سے وہ ساٹھ رپے کلو ہے تو آپ سب سے آہم جو مرحلہ ہے وہ انٹی سیپٹک ہے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بچہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ اس کو روز چیک کریں نیچے سے اس کو دو تین دفعہ چیک کریں بلکہ ٹمپریچر سے چیک کریں شروع کے دس دن اس کو ٹمپریچر چیک کریں باز دفعہ بخار بھی ہوتا ہے یا پیٹ بھی خراب ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اسی لیے وہ پنجرے میں رکھتے ہیں کہ اس میں صحت مند جانور کا بھی وہ درجہ حرارت نوٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بماری کا حملہ تو نہیں ہو رہا تاکہ بروقت علاج کیا جائے تو پیلے رنگ کے اکثر اصحاب لگتے ہیں جس میں انٹی بیوٹکس بھی دیتی ہیں پہلی سٹیج پہ اگر آپ کور کر لیں گے تو وہ بہت اچھا ہے اگر وہ دوسری سٹیج پہ آٹھ پرسنٹ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے فرض کریں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو وہ ڈی ہائیڈریشن آٹھ پرسنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر پانچ سات گھنٹے آپ کو نہیں پتہ چلا تو وہ دس پرسنٹ میں چلی جائے گی دس پرسنٹ جو ہے اس میں آنکھیں اندر کو چلی جاتی ہیں آپ غور سے دیکھیں اور اس کو ایسے خال کو کھینچ کے دیکھیں گے تو اس کو چھے سات سیکنڈ بعد وہ واپس اپنی جگہ پہ جائے گی تو اس کا ملہب ہے کہ دس پرسنٹ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہے اور وہ آپ کی وہ خرابی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جب جائے گا دس پرسنٹ سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن تو وہ لیٹ جائے گا اس میں وہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے تو جب دوسری سٹیج پہ ہی ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں تھوڑی سی اس میں چمک بھی نہیں رہتی اندر کو بھی جاتی ہیں اور آپ اس کو فوری طور پہ ڈریپ لگویں سوڈیم کلورائیڈی کا عام ڈریپ ملتی ہے وہ مہنگی بھی نہیں ہے انسانی جو لوگوں کو وہی ڈریپ لگتی ہے نارمل سیل آئیں اس کو کہتے ہیں وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کو کہہ کے وہ لگو آئیں راگ میں جب وہ ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی تو اس کی جان کو خطرہ ختم ہو جائے گا ڈی ہائیڈریشن میں خون گھاڑا ہو جاتا ہے اور اس میں جو زہریں ہیں بیکٹیریا جو جراسی میں ہیں ایکولائی جو گندگی کی وجہ سے گیا ہے وہ نیچے اس نے زبان ماری ہے فرش پہ کیا ہے یا آپ کے نپل میں کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ اسی وجہ سے ہوگا اور اگر یہ ہو گئے اخدانہ خاصتہ تو آپ نے اس کو بروقت کنٹرول کریں گے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا لیکن اب جب آپ زیادہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی ٹانگیں بھی لڑکڑا رہی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی چمک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ وہ ڈرپ لگو ہیں نارمل سی لائن جو ہے اس کی جو آدھی ڈرپ پانسو ایمل یا چارسو ایمل لگے گی کنڈیشن کے مطالب اور اس میں آپ نے ڈیکاڈرانٹی کا ڈالنا ہے لائف سیونگ تو اس سے اس کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی پشاب سے ٹاکسن اس کا ریلیز ہوگا جو زہریں خون گاڑا نہیں ہوگا جب خون گاڑا ہو جائے انسان کا جہیوان کا انسان میں بھی یہ خطرہ ہے پسال کی بماری وہ فوری طور پہ ڈرپ اور یہاں او آر ایس فسٹیج میں اگر ہو ہے تو آپ اس کو او آر ایس کا پولڈر آم ملتا ہے وہ اس کو دیں فسٹیج میں پیٹ خراب ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ انکیور ٹین کا ٹیکہ لگا ہے پیٹ کی جو خرابی ہے اس میں دو تین قسم کی جو اقسام ہے اس کے صاحب سے انٹی بیوٹک کا انتخاب کیا جاتا ہے تو صاحب سے فسٹیج آف جو ایکشن ہے عام جو ایکلائی انفیکشن ہے جو سفید رنگ کے یا پیلے رنگ کے وہ دستانے شروع ہو جاتے ہیں وہ ایکلائی انفیکشن ہے اس میں آپ انکیور ٹین تین اعمل صبح اور دو اعمل شام یہ دیں گے اور اس کے علاوہ ڈیرو بیان پوڈر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پتہ ملتا ہے چھوٹا اس کو آپ نے دس سی سی پانی میں حل کر کے سرنج سے پلان ہے تو یہ دو دن میں یہ کور اپ ہو جائے گا لیکن آپ کی احتیاط جو شروع کے جو آپ کے ایک مہینہ ہے اس میں آپ نے نوکر پہ نہیں رہنا خود دیکھنا ہے اور یہی کامیابی ہے آپ کی ساری کامیابی صفائی ہے ساٹھ پرسنٹ آپ کا جو اس کو صفائی رکھنی ہے نیچے سے اور دیواریں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جب آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں تو پہلے اس کی بچھالی پرالی یا اور اس طرح کا گھاس اگر ہی آپ نے دو چار اکڑ لگایا ہوا ہے روڈ گراس تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا توڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بدلنا بھی ہے آپ نے یہ نہیں بھی ایک دفعہ بچا دیا اس کی صفائی رکھنی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ یہ انجیکشن اور میں نے بیسک علاج آپ کو بتا دیا ہے اگر خون والے دست آ رہے ہیں تو اس کا اور علاج ہے تو وہ کم ہوتے ہیں لیکن اس میں کوکسیڈیوزز ہوتا ہے جس میں خاص قسم کا انٹی بیوٹک کیکسیڈیوز سٹیٹ استعمال کرتے ہیں اور بھی اس طرح کے کوئی اور طرح کے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بیسک جو بنیادی جو بماری اور اس کا علاج ایک ڈریپ آپ نے لگانا ہے دوسرا یہ ٹھیکے لگانے جب بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ستر پرسنٹ چانسز یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بیس تیس پرسنٹ بھی ہو تو آپ نے ڈریپ پہ اس کو لگوانی ہے ڈریپ سے وہ مرے گا نہیں تو اس میں پھر آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں اگر خونی پیچش ہو گیا تو اس کی اور دوائی ہے کوکسیڈیوز سٹیٹ ملتی ہے اور اس سے بھی اچھی انٹی بیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر بماری کا جو ایک علاج بیسک ہوتا ہے اور اس کے بعد سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو آپ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو دیہات میں ڈاکٹر نہیں ملتے ڈاکٹر ہیں تو وہ دور کی وجہ سے جا نہیں سکتے اور اس کو پروپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں بھی میں پلین بنا رہا ہوں کہ کچھ جو ہمارے فارمر ہیں دور دراز جن کے پاس سورسز نہیں ہے ان کو آن لائن میں ٹیم مہینے کے لیے سروسز دوں گا آن لائن اور اس میں نومینل چارجز رکھیں گے ویل فیر فرنڈ ایک میرا ویل فیر فرنڈ ہے وہ بیوہ اور غریب اور کینسر کے ایک دو پیشنٹ ہے ان کے لیے وہ ہے تو اس میں کچھ تھوڑا بہت رکھ دیں گے اور جو غریب ہوگا یا کوئی اور اس کو فری ہوگا سٹوڈنٹ کو بھی میرا مقصد کمائی کرنے کا نہیں ہے آپ کو ہیلپ دینے کے لیے کچھ لوگوں کی وہ پھر ریجسٹریشن بھی کرنے پہ غور کریں گے تو تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور میں خود تین مہینے تک اس کو آن لائن دیکھوں تو امید ہے کہ یہ جو ہمارا میں نے یہ لاسٹ کیا ہے پروگرام تو آپ کے پاس جو کاف سٹڈر ہے وہ ایک مکمل فارمولیشن لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ جو مل کر پلیسر والا ہے اگر آپ جانور ہے آپ کا تو شروع میں آپ کا بچہ وہ پروفٹ ہے یہ بات یاد رکھیں اس کو آپ نے اسی طرح اس کے تھن صاف کرنے اپنے ہاتھ بھی صاف کرنے اور نیچے آپ نے بچھالی بچانی ہے یا میٹ میٹ بھی بچائیں گے تو اوپر کچھ ڈالنا پڑے گا ورنہ وہ پشاف وغیرہ سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار دھونا پڑتا ہے لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ پرالی یا اس طرح کا ہے کوئی گھاس ہو یہاں آپ خود سمجھ دار ہیں اور اسی طرح آپ جنگلہ بھی بنا سکتے ہیں ٹمپریری اگر زیادہ ہیں تو اس کو شفٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے گروپ میں بنایا ہے تو لکڑیاں لکڑیاں عام ہوتی ہیں دیہات میں تو اس کو آپ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں چھاؤں میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہی آپ وہ لگا سکتے ہیں پنجرہ بھی بنا سکتے ہیں سادھا سادھا تو یہ ساری چیزیں صرف اس کی حفاظت کے لیے صفائی کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ یہ آپ جو بھی لوگ اس کو انٹریسٹڈ ہیں وہ امپورٹڈ جو وہ لکڑ کا شارٹ ہو گیا ہے انگلینڈ کا وہ باہر سے باہر لیکن یہ بھی نیدر لینڈ کی کمپنی ہے جو نہیں آئی ہے پہلے کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن اب وہ ان کے ڈسٹریبیوٹر نے بتایا ہے کہ وہ شارٹیج ہو گیا ہے تو وہ نہیں آ رہا تو یہ بھی اسی لیول کا ہے it is good quality اور قیمت بھی اس کی مناسب ہے تو آپ برطن اس کے صاف رکھنے ہیں جس میں بنانا ہے تیمپریچر جو وہ 110 فارن ہیٹ جو دوسرے تھرما میٹر میں بھی آپ نہ آپ سکتے ہیں یہاں بزار سے ملتا ہے جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں دکھایا ہے کوئی نیم گرم ہو تو وہ تھنڈا نہ ہو جو برطن کو گرم پانی سے دھو کے پھر ڈالنا دودھا لیکن اس سے پہلے انٹی سیپٹک لوشن سے واش کرنا ضروری ہے جراسیم جو ہے وہ جراسیم کش سلوشن سے صاف ہوتے ہیں وہ پانی سے صاف نہیں ہوتے پہلے آپ انٹی سیپٹک سلوشن سے واش کر لیں پھر اس کو پانی سے واش کر لیں تو صفائی کا خیال یا اس کا فیڈر ہیں نپل ہیں ان کا آپ خیال کریں گے تو بچے بلکل نہیں آپ کے بمار ہوگی یہ سو پرسنٹ گرانٹی ہے نپل کو فریج میں رکھیں برش سے صاف کریں اچھی طرح اس کو سابن سے یا لوشن جو ملتے ہیں اس کے صاف کر کے پھر اس کو انٹی سیپٹک میں ڈپ کریں یہ بہت اہم ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ